پربو نے اپنی عصیمیت کرپا میں ہم سب کو ایک اور موقع دیا کہ ہم پربو کے وچن کو کھول کر آج پربو مجھ سے اور آپ سے جو بولنا چاہتے ہیں وہ سن سکیں پچھلے کئی ہفتوں سے ہم اس عدبت گھٹنا کو دیکھ رہے تھے جہاں پربو کے لوگ مصر دیش میں گلام تھے اور مصر کے شاہنشاہ یا مصر کے بادشاہ کے ہاتھ سے پربو نے پرامیس کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑائیں گے مصر دیش کے شاہنشاہ ان لوگوں کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں تھے کیونکہ ہم گھٹنا کو آگے پڑھتے ہیں تو وہاں بہت سپشٹتیا یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ مصر دیش میں جو اسرائیلی لوگ تھے ان میں پورشوں کی سنکھیا لگ بگ چھے لاکھ لوگ تھے مطلب چھے لاکھ گلام اس دیش کے پاس تھے مصر دیش کے پاس تھے ان چھے لاکھ گلاموں سے صبح سے لے کر شام تک کڑی محنت کر کے فری فنڈ میں محنت کروا کے مصر دیش دنیا کے سب سے بڑے اور سب سے شکتی شالی اور سب سے پرباو شالی دیشوں میں سے ایک بن گیا تھا تو وہ کیوں رات و رات فری فنڈ میں اس کے پاس جو چھے لاکھ گلام ہیں ان کو کیوں جانے دے گا اور خاص کر جب مصر اس سمیں دنیا کا سب سے شکتی شالی دیش تھا جس کے ہاتھ سے کوئی بھی بیکتی ان لوگوں کو چھڑا نہیں سکتا تھا اور اس لیے جب پربو کے مہانداز موسیٰ نے جا کر فیرون مہاراج راجہ دیراج سے بولا کہ پربو کہتے ہیں کہ میری پرجا کو جانے دے جس سے کہ وہ میری آراد نہ کریں تو شاہن شاہ نے پوچھا کہ کون پربو کیسا پربو کیسی الٹی سیدھی بات کرتے ہو تو تم ان لوگوں کو یہاں سے چھڑا کر لے جانا چاہتے ہو اس لیے کہ تم میں سے کوئی مہنت کرنا نہیں چاہتا سب فالتو کی باتیں ہیں پھر شاہن شاہ نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یدی تم کو سربیشور نے بھیجا ہے اس وشو کے پربو نے سرشتی کرتا نے بھیجا ہے تو کچھ تو پرماعن دکھاؤ تب موسیٰ نے پرماعن دکھایا کوئی فرق نہیں پڑا بادشاہ نے بول دیا کہ میں نہیں بھیجوں گا تب پربو نے موسیٰ کو یہ بات بتائی کہ دیکھو اس کا دل اتنا کٹھور ہے کہ وہ تم کو نہیں چھوڑے گا اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کے چاروں طرف جو دیوی دیوتا اس نے اپنی کلپنا سے بنا لیے ہیں یہ دیوی دیوتا اس کی سرچہ کریں گے اور اس لیے میں ایک ایک کر کے مصر دیش کے اوپر مصیبت ڈالوں گا جس سے کہ اس کو یہ بات سپشت ہو جائے کہ اس کے دیوی دیوتا اس کا بچاب نہیں کر سکتے سرویشور اس پربو نے جنہوں نے اس آسمان اور پرتوی کی سرشتی کی ہے ان کے ہاتھ سے کوئی بھی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے لاسٹ سندیش میں میں نے یہ بات یاد دلائی تھی کہ کس طرح سے مصر دیش میں خاص کر نیل ندی کا سارا پانی لہو ہو گیا تھوڑا سا اس کا دل فیرون کا بادشاہ کا دل لیکن جیسے ہی وہ سامانی ہو گیا تو اس کا دل کٹھور ہو گیا اس کے بعد میں نے یہ بات بتائی تھی کہ کس طرح سے سارے دیش میں چاہے آپ پانی کے مٹکے میں ہاتھ ڈال رہے ہو اس میں مینڈک ہی مینڈک تو لوگوں کی بڑی حالت خراب ہو گئی تھوڑا سا اس کا دل سوفٹ ہوا لیکن جیسے ہی پربو نے ان مینڈکوں کو روک دیا تو اس کا دل پھر کٹھور ہو گیا تیسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ کس طرح سے پربو نے ان کو ڈانس ایک مچھر کے سامان لیکن مچھر سے بہت بڑا لگ بگ مکھی کے سامان جو لوگوں کو جا کر ایسا ڈنک مارتا ہے کہ اچھے سے اچھے کام جائیں سارے دیش میں بھیج دیئے جب وہ ہٹ گئے تو پھر ان کا دل پھر کٹھور ہو گیا پھر میں نے یہ بات یاد دلائی تھی کہ کس طرح سے سارے دیش میں لوگوں کے شریر میں بال میں سب جگہ جویں ہو گئی لوگوں کا اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا دل تھوڑا سا سوفٹ ہوا جویں ہٹ گئے اس کے ساتھ ان کا دل کٹھور ہو گیا اس کے بعد پربو نے کیا کیا ان کے سارے جانوروں کے اوپر تمام بیماریاں ڈالی میں آج پہلے بیگراؤنڈ بتا رہا ہوں جس کے بعد ہم اصلی پربو کا بچن جو ہم آج پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں گے سارے جانوروں کے اوپر بیماری بیماری آگئی ان کا دل تھوڑا سا سوفٹ ہوا لیکن پربو نے جیسے ہی بیماریاں دوری کی وہ پھر سے کٹھور ہو گئے اس کے بعد پربو نے آسمان سے بڑے بڑے پتھر اور اولے گرائے پتہ نہیں آپ لوگوں نے اولے دیکھے ہیں یا نہیں پربو کے بچن میں لکھا ہوا ہے کہ بہت ہی بھاری بھاری پتھروں کے سمان اولے گرے میں نے اولے گرتے ہوئے دیکھے ہیں چمبل ایریا میں اولے گرتے ہیں اور جو سب سے بڑا میں نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں اس میں وہ ایک ٹماتر کے برابر تھا ایسے اولے جب گرتے ہیں تب سارے پیڑ ان کے جو پتے ہیں وہ سب ٹوٹ ٹوٹ کے گر جاتے ہیں میدان میں کوئی جانور ہو تو اس کے ہاتھ پیر ٹوٹ جاتے ہیں کوئی آدمی ہو تو اس کو بھائیانک چوٹ لگتی ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے ساری کی ساری فصل برباد ہو جاتی ہے تھوڑا سا دل سافٹ ہوا جیسے ہی اولے ہٹے اس کا دن اس کا دماغ پھر کٹھور ہو گیا اور اس کے بعد آئی ٹڈیاں آپ نے ٹڈیاں دیکھی ہیں یا نہیں مجھے نہیں معلوم میں نے جیون میں دو بار ٹڈیاں دیکھی ہیں چمبل علاقے میں جب ٹڈیاں ایک ساتھ آتی ہیں ان کا جب ایک ساتھ اٹیک ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گھنے بادل چھا گئے ہوں اندھیرہ ہو جاتا ہے ایسے ٹڈیاں آگے اولے کے بعد جتنے پتے بچے ہوئے تھے ان سب کو ٹڈیاں چٹ کر گئی اگلے سال وہ کیا کھائیں گے یہ ان کے سامنے کھانے کے لالے پڑ گئے تھوڑا سمن بدلہ ٹڈیاں ہٹ گئی پھر ان کا من کڑا ہو گیا اس کے بعد ایک بھائیانک اندھکار ان لوگوں کے اوپر آیا اس اندھکار کے بارے میں پربو کے وچن میں یہ لکھا ہوا ہے ایسا اندھیرہ تھا جس کو چھو کر دیکھا جا سکتا تھا مطلعہ آج تک منوش نے ایسا اندھیرہ کبھی نہیں دیکھا تھا پھرون کا دل تھوڑا سا سافٹ ہوا لیکن اندھیرہ ہٹا تو اس کا دل پھر کٹھور ہو گیا نو وپتیاں ان لوگوں کے اوپر پڑی اور ان نو وپتیوں کے دوارہ پربو نے یہ بات بتائی کہ تمہارے سب سے شکتشالی نو ایشور جو تم نے اپنی کلپنا سے بنا لیے ہیں وہ تمہارا بچا آپ نہیں کر سکتے ہیں فائنلی پربو نے موسیٰ سے بولا موسیٰ اب میں دسویں وپتی ان کے اوپر ڈالنے جا رہا ہوں اور جب دسویں وپتی آئے گی تو وہ تم کو بھلا کر کہے گا کہ جاؤ نکل جاؤ اس دیش سے پرش ستری بچے جانور نکل جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے ہم کو چھوڑ دو ہم کو اپنے بھاگیا پر چھوڑ دو ایسی وپتی میں ان کے اوپر ڈالنے والا ہوں کیا وپتی تھی مصر دیش کے لوگوں کے لیے گھر کا جو پہلا بیٹا تھا پہلا اٹھا وہ ایشور ہوتا تھا سامانیتیا جو ویکتی اس دیش پر راج کرتا تھا وہ اس کے پہلے جس نے راج کیا اس کا پہلا اٹھا ہوتا تھا اس لئے فیرون بھی ایشور مانا جاتا تھا پربو نے موسیٰ کو بتایا کہ میں فیرون سے لے کر اس دیش میں جو سب سے کنگال ویکتی ہے اس ویکتی تک کے پریوار کو سپرش کروں گا اور وہ جس پہلوٹھے ایشور پر وشواس کرتے ہیں اس ایشور کا انمولن کر دوں گا اس کے پہلے پربو نے ایک بات کہی تھی جو نرگمن کے بارہ اور اس کے پہلے ادھیایے میں ہم دیکھتے ہیں وہ بھی آج نہیں دیکھیں گے میں جس آپ کو مو جوانی بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہم گھٹنا پر آئیں گے جس کو ہم پربو کے وچن سے دیکھیں گے پربو نے موسیٰ سے کہا کہ دیکھو سب لوگوں سے بولو کہ آٹھا گونت لو مصر دیش کے لوگ وہ آٹھا گونت کے اس کو یا تو توے پر یا علاؤں میں پکاتے تھے تو پربو نے کہا آٹھا گونت کے رکھو نمبر ون نمبر دو سارے پریوار کے لوگ ایک نردوش میمنا لے کر اس کا بلیدان کرو بلیدان کر کے اس کا تم تو بھچن کرو لیکن اس کا جو لہو ہے اس کو لے کر ہر گھر کا مکھیا اپنے گھر کے جو چوکھٹ ہیں اس پر وہ لہو لگا دے جس سے کی دسویں نپتی کے لیے جب میرا سورگدود سورگ سے اتر کر مصر دیش میں پدھارے گا تب وہ اس دوار کو دیکھے گا جس دوار پر پرائشت کا لہو ہوگا اس دوار کو وہ چھوڑ جائے گا اس کو لانگ جائے گا مطلب اس کو چھوڑ کے آگے بڑھ جائے گا لیکن جس دوار پر لہو نہیں ہوگا اس میں پرویش کر کے جو بھی پہلا اٹھا ہوگا جس کو وہ لوگ اشوار مانتے ہیں اس کا سہار کرے گا نرگمن کی پستک کے پار ہوئے ادھی آئے کے انتیس میں پد میں ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوا کی آدھی رات کو پربو پربو نے مصر دیش میں سمحاسن پر ویراج نے والے فیرون سے لے کر گڑے میں پڑے ہوئے بند ہوئے تک سب کے پہلوٹھوں کو بلکہ جانوروں تک کے سب پہلوٹھوں کا سہار کر دیا بس وہ دودھ صرف اتنا دیکھتا چلا گیا دروازے پر پرائش چت کا لہو ہے یا نہیں ہے تو اس پریوار کے لئے پرائش چت نہیں ہوا پربو اس پریوار کی سرچہ نہیں کر رہے ہیں اور اس لئے اس پریوار میں پرویش کر کے اس کے پہلوٹھے کا سہار کرنا ہے جس مصر دیش کے لوگ ساری دنیا کے سامنے گھمن کرتے تھے اتنا گھمن کرتے تھے کہ اس گھٹنا کے ساڑھے تین ہزار سال کے باد آج بھی ان کے ترکون پیرامیڈ آتی وشال پیرامیڈ آج بھی کھڑے ہوئے ہیں جس میں سب سے بڑا پیرامیڈ ساڑھے چار سو فٹ اونچا ہے وہ جمین سے اٹھ یوں فل کتنا ہے آپ کو معلوم ہے کیا تیرہ اکڑ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی ہے تیرہ اکڑ جمین سے اٹھ کر ساڑھے چار سو فٹ کی اونچا ئی پر جا کر وہ یوں ملتا ہے اس طرح کے کئی پیرامیڈ ان چھے لاک نردوش پربو کے بھکتوں اور سنتوں یہودیوں کے دوارہ ان لوگوں نے بنوایا تھا لیکن جب پربو کا ہاتھ ان کے چھوٹے موٹے عیشوروں کو بے نسحہ ہیں یہ بتانے کے بعد پربو کا ہاتھ جب واستو میں ان کی طرح بڑھا تو فیرون سے لے کر پربو کا اچن دیان سے سنے گڑے میں پڑے ہوئے پریوار میں پہل اٹھے کا سنہار ہو گیا رات تو رات مصر دیش میں کل ہ ویلا ہو گیا تیسویں پد میں ہم پڑھتے ہیں فیرون رات ہی رات کو بیٹھا اس کے سب کرمچاری سارے مصری اٹھے مصر میں بڑا ہا ہا کار ہو گیا ہم جانتے ہیں کہ ایک پریوار میں جب کسی ویکتی کی مرتی ہوتی ہے تو کیسا رونا ہوتا ہے اور یدی مرتیوں اچانک ہو جائے اور وہ بھی کسی جوان کا ہو جائے تو لوگ کس طرح سے چھاتی پیٹ پیٹ کر روتے ہیں اور یہاں تو سارے پہلوٹے مطلب جو آج پیدا ہوا گھر کا پہلوٹا اس سے لے کر مصر دیش کا جو عمر میں سب سے بڑا پہلوٹا ہے اس تک جب ہر ویکتی مدی راتری کو سارڈنلی گجر گیا پھرون سمجھ گیا کہ پربو کا ہاتھ اس طرح سے ہمارے اگینسٹ آ گیا ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے اب تو میری پرجا بھی میرے اگینسٹ ہو جائے گی کیونکہ میری جت کے کارن اتنا بڑا ایک سہار ہو گیا ہے تب فیرون نے ایک ویشیش بات کہی تم اسرائیلی سمیت میری پرجا کے بیچ سے نکل جاؤ اپنے کہنے کے انصر آشروات دے جاؤ یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے جو کل تک یہ کہہ رہا تھا یا یہ مان کے بیٹھا ہوا تھا کہ مجھ سے بڑا ایشور کون ہے اور اس نے کچھ پہلے بولا بھی تھا موسیٰ سے کہ وہ کون ایشور ہے جو تم کو میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے آج اسی موسیٰ سے کہتا ہے پربو سے نہیں پربو کے داس موسیٰ سے مجھے جاتے آشروات دیکھے جاؤ کیونکہ فیرون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بات سمجھ گیا کہ موسیٰ پربو کا داس ہے موسیٰ جو بولے گا ویسا ہی ہوگا اور اس لئے موسیٰ مجھے آشروات دیکھے جائے گا تو جو بچا خوچا جیون ہے جو بچی خوچی سمپتی ہے گھر میں جو بچے ہوئے لوگ ہیں اور میرا جو بچا ہوئے راج ہے وہ جیسے تیسے بچا رہے گا اس لئے اس نے کہا کہ مجھے آشروات دے جاؤ مصری تو کہتے تھے کہ ہم سب مرمیٹے وہ لوگ بھی یہاں لکھا ہے تیتیس وے پد میں انہیں اسرائیلی لوگوں پر دباؤ ڈال کر کہا دیش سے جھٹ پٹ نکل جاؤ وہ لوگ تو تیار تھے اور پربو کا بچن بتاتا ہے کہ رات ورات وہ لوگ وہاں سے نکل لئے لیکن جانے سے پہلے نہیں انہوں نے موسی کے کہنے کہ انسار مصریوں سے سونے چاندی کے گہنے اور وستر مانگ لئے انہوں نے جو مانگ وہ ساب ان لوگ نے دے دیا اس کا کیا کرن تھا یہاں دو باتیں ہم یاد رکھیں چار سو تیس سال اسرائیلی لوگ مصر میں رہے تھے ان چار سو تیس سالوں میں مصر دیش اسرائیلی وں کے کرن بہت ہی زیادہ دھنی بن گیا تھا لیکن اتنا دھنی ہو جانے کے بعد بھی انہوں نے اسرائیلی کو گلام رکھا تھا ساڑھے تین سو سال کی مجدوری پربو نے ناکیابل ان کو چھٹکارا دیا پربو نے ان کی جو مجدوری ہے جو ان کو ملنا چاہیے تھا وہ بھی اس کے ساتھ دلائیا سو نا چاندی کپڑا جو کچھ انہ نے مانگ سا پڑوسی انہ دیا کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ کسی طرح سے تم چلے جاؤ میں آپ کو یہ دلانے چاہتا ہوں کہ پربو کا وچن کہتا ہے سو نا چاندی مانگ لی نا تو مصر دیش میں آپ کو لگے دو چار سو نے کے سکھے ہوں گے دو چار سو نے کے چین ہوں گے یہ آپ کے غلط فہمی ہے مصر دیش اتنا دھنی تھا اور اس سو نا چاندی اتنی تھی کہ جب کوئی راجہ دی راج مرتا تھا تو جس تابوت میں جس باکس میں اس کو دفنائے جاتا تھا ان میں سے کئی لوگوں کے وہ تابوت کافی وہ باکس وہ سونے کا بنائے جاتا تھا کتنا سونا تھا جب سوچیں اور اس کارن جب بھی کسی فیرون کو دفنائے دیا جاتا تھا تو دفنائے نے کچھ سالوں کے بعد رات چور آکر اس قبر میں قبر بھی چھوٹا موٹا نہیں تھا میرے آپ کے حساب سے کہا جائے تو ایک عطی وشال حویلی یا یہ جو میں بتا رہا ہوں تیرہ ایکڑ کی جمین سے ساڑھے چار سو فٹ کی ایک پکتی کو دفنائے کی لیے ہندی میں اس کا نام ہے خفو خفو کو دفنائے کی لیے بنائے گیا تھا تو چور کیا کرتے تھے لوگ کی اب یہ جہاں دفنائے جاتا تھا یہ محل کے اندر تو ہوتا نہیں تھا محلوں سے بہت دور ریگستان میں ہوتا تھا تو رات کو چور آ کر اس میں ٹرنل سرنگ بنا کر اس میں سے چوری کر کے لے جاتے تھے اور ایک ایک کبر میں سے وہ لوگ کئی ٹن سونا چوری کر کے لے جاتے تھے جب ان لوگوں نے اتنے سوریٹشت سسٹم بنائے تھے کہ وہ جو میں بتا رہا ہوں نا خفو ساڑھے ایسے بھاری پتھروں کے بنے ہوئے ہیں تو اس طرح سے جرہ سوچیں آج سے ساڑھے تین ہزار سال چوری کرتے رہے لوگ اس کے باوجود آج سے کچھ سال پہلے کچھ دشابدی پہلے توتن خامن نام یہ آپ نے سنا ہوگا ان کی بھاشا میں توت ان ام جب اس ٹن سونا نکلا اس کا جو تابوت تھا باہر کا تابوت پتھر کا تھا اس کو کھولا تو اس کے اندر سونے کا تابوت نکلا جس میں اس کو دفنائے گیا تھا تو میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ساڑھے تین ہزار سال ان کا سونا لوگوں نے لوٹا چوروں اور جب یہودیوں نے مانگا تو ہر یکتی نے دے دیا لے جاؤ بھائی تم کسی طرح سے اس دیش کو چھوڑ جاؤ پربو نے اپنے بچوں کو جو مہنت آنا پچھلے ساڑھے چار سو تیس سال سے ملنا تھا وہ بھی دلوا دیا وہ لوگ وہاں سے نکل گئے سیتویس اپد میں ہم دیکھتے ہیں بال بچوں کو چھوڑ کر وہ لگ بگ چھے لاک پیدل چلنے والے پورش تھے یہ کوئی چھوٹی سنخیہ نہیں ہے جنرلی یہودی لوگ جب پورش کی سنخیہ گنتے تھے تو صرف 20 سال سی اوپر لوگوں گنتے تھے تو 20 سال کی عمر سے ادھ چھے لاک پورش تھے تو ستریان اور بچے ملا کر ایسا انمان ہے کہ لگ بگ 20 لاک لوگ تھے اور 20 لاک یہودی تھے تو ان کے ساتھ انمان ہے کہ 50 لاک یا اس کے اوپر جانور بھی رہے ہوں گے کیونکہ یہودی جانور پالتے اور جانور کے پالنے کے دوارہ اپنے جیون یا آپن کرتے تھے تو 20 لاک کے قریب لوگ اور 50 لاک کے قریب جانور وں سے لیکن ایسے کڑاکے کا موسم نہیں ہوگا اور اس دیش کے بارے میں پربو نے ایک بات اور بولی تھی اس دیش میں دود اور مدو بہنے والا دیش ہے ہم بائبل کو جب آگے پڑھتے ہیں وہاں ایک گھٹنا دیکھتے ہیں اس سے انمان ہو جاتا ہے کہ وہ دیش کیسا تھا موسا کے لیے کچھ موسا کے جو شش تھے وہ لوگ اس دیش میں گئے جاننے کے لیے کہ وہ دیش کیسا ہے تو انہوں نے ایک انگور کا گچھا توڑ لیا آج کل انگور لینے بجار جاتے ہیں تو تین گچھا رکھتے ہیں تب ایک کلو ہوتا ہے وہ آج کل شہر میں اب وہ ایران سے ویدیش انگور آنے لگا ہے بڑے انگور ہوتے ہیں بڑے گچھے ہوتے ہیں وہ اٹھا کے آپ رکھیں گے جو بہت بڑا انگور ہوتا ہے تو بھی ایک گچھا ایک کھلو کے قریب نہیں ہوتا ہے انہوں نے جس دیش میں پربو ان کو لے جانے والے تھے وہ جن جاسوسوں کو بھیجا وہ ایک گچھا جب انہوں نے توڑا تو وہ اتنا بھاری تھا کہ ایک ڈنڈا لے کے دو لوگ نے اپنے کندھے پہ رکھا آج کل جیسے اپن گاؤں میں دو لوگ ڈنڈے پہ ٹانگ کے وزن لے جاتے ہیں اور وہ ایک انگور کا گچھا اس ڈنڈے پہ ٹانگ کر وہ لوگ لائے جرا سوچئے وہ دیش کتنا اوپ جاؤ تھا جہاں انگور کا ایک گچھا اتنا بھاری تھا کہ ایک آدمی نہیں دو آدمی نے ڈنڈے پہ اسے ٹانگ آ اور انگور کتنا اچھا تھا کہ ڈنڈے پہ ٹانگ کے کئی دن یاترہ کرنے کے بھار بھی ٹپک کے ختم نہیں ہوا پربو نے اپنے بچوں کے لیے جو واشا جو پرامیس اور جو واشا کا دیش تیار کیا تھا وہ دیش دودھ اور شہد سے بیٹا تھا جہاں پر اتنے اتنے فل ہوں گے وہاں پر مدو مکھیاں بہت زیادہ ہوں گے اور جہاں مدو مکھیاں زیادہ ہوں گی وہ دیش شہد سے بہے گا دودھ اور شہد سے بہنے والا دیش فائنلی چار سو تیس سال کی گلامی کے بعد چار سو تیس سال کی یات نہ سہنے کے بعد ربو کے لوگ اس دیش سے چھوٹ کر جو واشا کا دیش ہے اس دیش کی اور چل پڑے آج ہم نے یہ جو پڑا ہے اس میں سے پربو ہم کو کئی باتیں یاد دلانا چاہتے ہیں نمبر ایک پربو اپنے بچوں کے لیے جو promise کرتے ہیں وہ پورن کر کے ہی رہیں گے باد آئیں آئیں گی سوارت ہے جس طرح سے فیرون کا سوارت تھا اس طرح سے منش کا سوارت ہے منش ہمیش پربو کے بچوں کو جو ان کو کرنا ہے اس میں ٹانگ آئے گا جانے نہیں دے گا کچھ بھی کرے گا لیکن انت میں پربو کی جو یوجنہ ہے صرف وہی یوجنہ سفل ہوگی نمبر ون نمبر دو یہ گھٹنا ہم کو ایک بات کو اور یاد دلاتا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ میں اور آپ اس سنسار میں گلام ہیں پاپ کے گلام ہیں اور جس طرح سے فیرون ہم کو گلام رکھ فیرون ان کو گلام رکھ کر گلام کرواتا تھا پاپ پیدائش کے سمیں سے ہم کو اپنے گلامی میں رکھتا ہے اور نا کیول ہم کو گلامی میں رکھتا ہے اس سنسار میں ہم سے جو کاری کرواتا ہے وہ ایسا کاری ہے جس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں لیکن سنسار کو فائدہ ہوتا ہے اس پاپ سے چھٹ کارہ ضروری ہے لیکن جس طرح سے اسرائیلی لوگ اپنے سویم کے پریتن سے چار سو تیس سالوں میں اپنے آپ کو چھڑا نہیں پائے تھے اسی طرح سے میں اور آپ اپنے سویم کے پریتن سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتے پاپ کی گلامی سے پاپ کے بندن سے چھڑا نہیں سکتے ہیں اس کے لئے جروری ہے کہ پربو کا ہاتھ بڑھے پربو نے میرے اور آپ کے لئے اسرائیلی لوگوں کے لئے جو کیا تھا اس میں سے کافی سمانتا ہے وہاں پر پہل اٹھے کا سنہار کیا اور اس کے دوارہ اسرائیلیوں کو چھٹ کر دیا میرے اور آپ کے لئے پربو نے اپنے ایک لوتے پتر پربو ایشو کو سولی پر لے جا کر اس کا سنہار کیا اور ان کو پہل اٹھے کے سنہار کے دوارہ شائریر مکتی ملی مجھے اور آپ کو سولی پر پربو ایشو کے سنہار کے دوارہ آتم مرتیو پربو پردان کرتے ہیں جس سے جب پربو نے چھٹ کر دیا تب ان لوگوں کو بوریا بسر باندھ کر جانا جروری تھا اسی طرح میرے اور آپ کے لئے جروری ہے کہ پربو نے جب اپنے ایک لوتے پتر کے سنہار کے دوارہ راستہ کھولا ہے تو ہم اس پاپ میں جیون کو چھوڑ کر پربو ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ ختم ہو گیا پربو نے اپنے ایک لوتے پتر کو سنہار کیا تو وہ بدلے کی آگ نہیں تھی میرے اور آپ کے پاپ کی سجا پربو نے اپنے پہلوٹے کے اوپر ڈال دی تھی اس کارن پربو ایشو مرتیو کے تیسرے دن تین دن بعد پنر جیویت ہو گئے مصر میں یہ پہلوٹے کبھی پنر جیویت نہیں ہوئے کیونکہ اس کا لیٹشو الگ تھا لیکن میرے آپ کے لئے پربو کے ایک لوتے پتر نے جب اپنا جیوان دیا تو تیسرے دن میں پھر پنر جیویت ہو گئے اس پنر جیویت پربو کے دوارا آج پربو مکتی ادھار چھٹکر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں میرے بچے تم پاپ کی گلامی میں جیوان بتا رہے ہو تم ہر دن درد سے تڑپتے ہو لیکن اپنے سوائم کے پرائتن سے تم اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے نہ ہی تم بچا سکتے ہیں یہ ضروری ہے کہ اس وشو کے سرشتی کرتا کے پاس ہم جائیں جس سے سرشتی کرتا سوائم مجھے اور آپ کو مکتی پردان کریں آج اس صبح میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کئی بھائی اور بہن ایسے ہیں جنہوں نے پربو ایشو کے دوارہ اس مکتی کو پایا ہے میں نے اسے پایا ہے اور اسی لئے یہ سندیش دینے کے لئے ہفتے در ہفتے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں جس سے کہ آپ کو بتا سکوں پری بھائی پری بہن میں نے جو جیون پایا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی پائیں آج جید سبح میں ایسا کوئی بھائی یا بہن ہے جس نے یہ مکتی نہیں پائی ہے تو میرا انرود ہے کہ اس ہر کو چھوڑ کر جانے سے پہلے اس نئی جیون کو پا کر ہی جائیں اس نئی جیون کے بارے میں آپ کو بتانے کے لئے یہاں کئی بھائی اور کئی بہن لوگ ایک دم تیار بیٹھے ہوئے بس جا کر پوچھنے کی ضرورت ہے وہ ساری بات آپ کو دیستار سے یا ڈیٹیل میں سمجھا دیں گے آج پربو کے وچن سے ہم نے جو دیکھا اس کو ایک بار اور ریویو کر لیتے ہیں دیکھ جب چھے لاکھ گلاموں کے دوارہ اس کو جو طاقت ملی سی اس طاقت میں اس کے نشے میں فیرون چور ہو گیا تب ربو نے دس وپتیوں کے دوارہ اس کو یہ بات بتائی کہ تم نے اپنے من سے جو ایشور اپنے لیے گڑ لیے ہیں وہ ایشور صرف تمہاری کلپنا کے ایشور ہیں واسطہ بھی ایشور نہیں ہے اور تم کو لگتا ہے کہ تمہارا پہلوٹہ اور فیرون وہ ایشور ہے میں آج سپرش کروں گا کیوں صرف تمہارے پریواروں میں پہلوٹوں کو میں سپرش کیا وہ جو سنہار کرنے کے لیے دودھ نکلا اس نے کیوں صرف تمہارے گھر کے پہلوٹوں کو چھوا تمہارے بغل میں مصر دیش کے ہی گوشین میں جو یہودی تھے ان کے پہلوٹوں کو کیوں اس سنہار کرنے والے دودھ نے سپرش نہیں کیا اس لیے کہ وہ سچے پرمیش پر آشرت تھے آسرہ رکھے ہوئے تھے اور ان کو بچانے کے لیے آج دن میں بلیدان ہوا اور اس بلیدان کے لہو کے دوارہ وہ لوگ بچائے گئے ربو اپنے بچوں کے لیے جو ڈیسائیڈ کرتے ہیں وہ ہو کر رہے گا نمبر دو میں اور آپ آپ کے گلام ہیں میرے اور آپ کے لیے وہ بلیدان کے لہو سولی پر بہایا گیا اس کے دوارہ آج میں پربو ایشو کو اپنے پربو اور مکتی داتا کے روپ میں گرہن کرتا ہوں میرے پاک شما کیجئے ان باتوں کے بارے میں وستار سے ہم کسی سے بات کر سمجھنے کی کوشش کیجئے جس سے یہ نیا جیون آپ کو مل سکے آپ اس سے ونج نہ رہیں ہم ہر سنڈے اس طرح سے اکتریت ہوتے ہیں جیسا میں یہ آپ دلاتا ہوں اپنے میتروں کو ساتھ میں لائیے یدی اس بھون کا نقشہ چاہیے یدی کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آج میں کچھ پرچے لائیا ہوں وہ پرچہ اس میں میٹنگ کا سمج اور یہاں پہنچنے کا نقشہ بھی دیا ہوا ہے آپ اپنے میتروں کو دے سکتے ہیں اور یہاں آپ آج مجھے بتا دیں کہ آپ کو کتنے ایکسٹرا پرچے چاہیے دس چاہیے بیس چاہیے پچاس چاہیے آج نمبر بتا دیجئے اگلے ہفتے آپ تک پہنچا دیے جائیں پربو آپ سب کی